کیا آپ کسی دو لوگوں کے درمیان نفرت اور عداوت ڈالنا چاہتے ہیں کیا آپ کسی دو لوگوں کی ناجائز محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اگر ایسا کوئی مقصد ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ آخر تک لازمی دیکھیں آج میں اس ویڈیو میں ایک ایسا پاورفل اور زبردست وظیفہ پیش کرنے والا ہوں جس وظیفہ کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی دو لوگوں کے درمیان جو ہے جدائی اور عداوت ڈال سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبادللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانیت ٹیم اوفیس یلیوٹیوب چینل امید ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے آپ تمامی حضرت خیریت وعافیت سے ہوں گے دوستو آج میں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کسی بھی دو لوگوں کے درمیان نفرت اعداوت اور جدائی ڈالنے کے لیے بہت ہی مجرب المجرب قرآنی وظیفہ کے ساتھ امید ہے کہ دوستو ویڈیو کو آپ آخر تک لازمی دیکھیں گے دوستو واقعی اگر آپ کسی دو لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنا چاہتے ہیں دو لوگوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں کسی دو لوگوں کی جو ناجائز تعلقات ہیں اسے ختم کرنا چاہتے ہیں دوستو یہی شکایت جو ہے ہمارے پاس اکثر وہ بیشتر آیا کرتی ہے بہت سارے بھائی بہن کہا کرتے ہیں کہ ہماری لڑکی اسکول میں پڑھائی کر رہی ہے یا تو کوئی کہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا اسکول میں پڑھائی کر رہے ہیں اچھے خاصے پڑھائی کر رہے تھے لیکن کسی غلط لڑکا یا پھر کسی غلط لڑکی کے چکر میں آ کر اپنا سب کچھ برباد کر رہے ہیں اور ہمارے بڑے بڑے سپنیں خراب کر رہے ہیں تو اس کے لئے کوئی وظیفہ بتائیں اس طرح کی بہت ساری شکایتیں آیا کرتی ہیں دوستو کسی بھی دو لوگوں کے درمیان اگر نفرت اور عداوت ڈالنا مقصد ہو تو انشاء اللہ تعالی وظیفہ سے ضرور فائدہ اٹھا سکیں گے تو دوستو آئیے وظیفہ کو کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے اس کے بارے میں غفتگو کرتے ہیں اس سے قبل میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ کرنا چاہتا ہوں جو حضرات ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں اس لئے کہ اسی ریلیٹڈ ویڈیو کے ساتھ روزانہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا ہوں تاکہ وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن جائے دوستو اس وظیفہ کو شروع کرنے سے قبل میں آپ سے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو حضرات اس وظیفہ کو کرنا چاہتے ان سے میری گزارش ہے کہ جائز مقصد کے لئے وظیفہ کو کرے ورنہ ہر غص اس وظیفہ کو نہ کرے اگر کوئی شخص جائز محبت کو ختم کرنے کے لئے وظیفہ کو کرے گا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کیونکہ دوستو یہ قرآنی وظیفہ ہے صرف وہ صرف آپ جائز مقصد کے لئے کر سکتے ہیں کسی ناجائز کام میں بالکل نہ لائے تو آئیے دوستو وظیفہ کو کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے غفتگو کرتے ہیں دوستو یہ وظیفہ کرنا ہے ہر نماز کے بعد جیسا کہ دن اور رات میں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد وظیفہ کو کرنا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر فضر کی نماز ہم نے مکمل طور سے آدھا کی ہے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس وظیفہ کو کرنا ہے پھر زہر کی نماز آدھا کرنے کے بعد وظیفہ کرنا ہے پھر عصر مغرب عشاء کی نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا سب سے پہلے مکمل طور سے آپ اپنی نماز جو ہے آدھا کر لیجئے آپ اسی حالت میں وظیفہ کو کرے سب سے پہلے آپ کیا کرے کوئی سا بھی درود شریف جو ہے گیارہ مرتبہ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کو ستر مرتبہ پڑھنا ہے وہ آیت کریمہ کونسی ہے آپ غور سے سنیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ آیت کریمہ آپ کو ستر مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد پھر آپ کو کوئی سا بھی درود شریف جو ہے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے ان دو لوگوں کے نام لینا ہے اور دونوں کی ماں کے نام آپ کو لینا ہے بس اتنا کام آپ کو کرنا ہے اور وظیفہ کو شروع کرنے سے قبل آپ کے ذہن میں وہ مقصد حاضر کر کے رکھئے گا جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کو کریں گے دوستو یہ وظیفہ جو ہے مسلسل آپ کو جاری رکھنا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے ایک ہفتہ کر کے وظیفہ کو چھوڑ دیا گیارہ دن کر کے چھوڑ دیا اس وظیفہ کو مسلسل جاری رکھے جب تک ان دونوں کے درمیان جدائی نہ ہو دوستو یہاں پر دو بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اگر آپ کے اندر نیک نیت ہے اور آپ کی روحانیت میں طاقت ہے تو انشاءاللہ تعالی گیارہ دن کے اندر اندر آپ کو فائدہ نظر آنے لگے گا اگر نیک نیت نہیں ہے اور روحانیت میں طاقت نہیں ہے تو سمجھ لیجئے آپ کو ساٹھ ستر دن وظیفہ کرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوستو جو دو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ روحانیت اور نیک نیت یہ دو چیز ہونے سے گیارہ دن کے اندر فائدہ نظر آنے لگے گا آپ کو جو ہے اس کے باوجود بھی وظیفہ کو جاری رکھنا ہے جب تک مکمل طور سے ان دونوں کے درمیان جدائی نہ ہو نفرت نہ ہو ایک دوسرے الگ نہ ہو تب تک آپ کو وظیفہ جاری رکھنا ہے امید کرتا ہوں دوستو وظیفہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا دوستو ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں کیونکہ اگر آپ کے ایک شیئر سے کسی کو جائز مطاوق فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کا اجرب ہی آپ کو ضرور ملے گا آج کے لیے اتنا ہی ملاقات ہوگی کسی ایک نئے ٹوپک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے دے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ